اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے بھر گیا میں اچانک وہ میرے نزدیک آیا ایک بار اور مجھے اس نے ڈرائیا ڈر گیا میں مزے سے جی رہا تھا مر گیا میں اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے اب میں ایک شیر پڑتا ہوں کبھی کبھی مشاعروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب نظامت ختم ہوتی ہے مشاعرہ ختم ہوتا ہے تو لوگ آگر مجھ سے میرا qualification پوچھتے ہیں education پوچھتے ہیں میری تعلیم کتنی ہے میں کتنا پڑھا ہوں اور جب میں بتاتا ہوں کہ میں صرف دسویں جماعت تک پڑھا ہوں تو لوگ شاید حیرت کرتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے میرا کوئی talent نہیں ہے بس یہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں بس سمجھ دیجئے میرا تعریف یہی ہے مجھے اس نے ڈرائے ڈر گیا میں مجزے سے جی رہا تھا مر گیا میں اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے بھر گیا میں کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تو پھر اتنی بلندی پر گیا میں کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا سنسلیہ عمران دانی صاحب کی محبتیں نفیز بھائی کی محبتیں یاسم بھائی تمام لوگوں کسی کا اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے پھر گیا میں کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تو پھر اتنی بلندی پر گیا میں کہ بچے میرا رستہ تک رہے تھے کہ بچے میرا رستہ تک رہے تھے اداسی لے کے اپنے گھر گیا میں آخری شیر آخری شیر پرتا ہوں کرونا میں ایسا پورے ملک ہندوستان پوری دنیا میں ہوا کہ ہماری زمین کے بڑے قیمتی لوگ ہم کو بھروسہ بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے اور وہ چلے گئے میں مکتہ بناتا ہوں اسی محبتوں کے ساتھ رکست کی جگہ مجھے اس نے ڈر آیا ڈر گیا میں مزے سے جی رہا تھا مر گیا میں اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے بھر گیا میں کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تو پھر اتنی بلندی پر گیا میں کہ بچے میرا رستہ تک رہے تھے اداسی لے کے اپنے گھر گیا میں میں مرنے کے لیے آیا تھا ارشاد میں مرنے کے لیے آیا تھا ارشاد پھر ایک دن یوں ہوا کہ مر گیا میں میں مرنے کے لیے آیا تھا ارشاد بہت شکریہ بڑی محبت ہے میں مرنے کے لیے آیا تھا بہت شکریہ ہوتا تھا بہت شکریہ میں مرنے کے لیے آیا تھا ارشاد پھر ایک دن یوں ہوا کہ مر گیا میں آئیے دوستو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ یہ صرف برہانپور میں ہو سکتا ہے کہ مشاعرہ مکمل ہو جائے اور سکھ کے جہاں کھرے تھے تو گھوٹا بھی چل گیا ایک ناظم کو ان محبتوں کے ساتھ نہیں سنا جاتا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے یہ برہانپور ہے یہ عدب کے حفاظت کرنے والوں ساتھ شہر ہے میں آپ کی سماعتوں کو سلام عرض کرتے ہوئے مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے اگر مجھے آپ نے نوازا ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ میں جن قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھا ہوا ہوں اب ان قدموں سے گفتگو کرنے کا وقت آ گیا تمام لوگ زور دار تعلیوں سے استاد مہدرم علی جناب لطیب شاہی صاحب کے سوپر انہیس پہلوان اکرام انساری ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے محلے میں یہ خوبصورت مشاعرہ سجایا دوستو مشاعرے ہماری تہذیب کا